حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبہ میں اور آج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہائیت ہی عالی اور زبردست خوشبو آنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاتہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاتہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقن کنگی گر پڑی وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا اس پر شہزادی نے کہا تو نے آج عجیب کلمہ بولا رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے اس نے جواب دیا فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے شہزادی نے کہا اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے جواب دیا ہاں ہاں میں تیرا اور تیرے باپ کا سب کا رب اللہ تعالی ہی کو مانتی ہوں شہزادی نے اپنے باپ سے کلوایا وہ سخت غزبناک ہوا اور اسی وقت اسے بر سرے دربار بلوا بھیجا اور کہا کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے مشاتہ نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالی ہی ہے جو بلاند اور بزرگی والا ہے فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب بلکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے اور آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے چنانچہ وہ گرم کی گئی جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو اس نے کہا بادشاہ ایک درخواست میری منظور کر لیں میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ پر ڈال دینا فیرون نے کہا اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لیے یہ مجھے منظور ہے اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراں جل کر راکھ ہو گئے پھر اس سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا فیرون کے سپائیوں نے اسے گسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے ہندیرہ چھا گیا اللہ تعالی نے اس بچے کو اسی وقت زبان دی اور اس نے با آواز بلند کہا امہ جان افسوس نہ کر امہ جان ذرا بھی پسو پیش نہ کرو حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے چنانچہ انہیں صبر آ گیا اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر شہید کر دیا گیا اور یہ خوشبو کی مہکیں اس کے جنتی محل سے آ رہی ہیں موسیقا موسیقا